ہلو سٹوڈنٹس آپ سب کا انکراج ایڈو یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم ہے سٹوڈنٹس بی پی ایسی نے سکس ٹو ایٹ نائن ٹو ٹینت کے اردو کے لئے جو نصاب بتایا ہے اس کے مطابق نصاب کا ایک خاکہ میں نے خود تیار کیا ہے ساری کتابوں کو لے کر جو بھی ان سی آر ٹی اور اس سی آر ٹی کتابیں منتی ہیں ان ساری کتابوں کو لے کر ہم نے ایک نصاب کا خاکہ تیار کیا ہے اور اس ویڈیو میں آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم بی پی ایسی ٹی آر ای اردو کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا پڑھنا ہوگا اور کیا چھوڑنا ہوگا کیا اسکپ کرنا ہوگا تو اس سی آر ٹی اور ان سی آر ٹی کی اردو کی جو کتابیں ہیں اس سے میں نے خاکہ بنایا ہے اور اسی خاکے کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے بی پی ایسی ٹی آر ای کے اردو کے لئے تو اس میں آپ کو پڑھنا ہوتا ہے کتابوں کے مطابق کتاب میں جو ہے اس کے مطابق حصہ نصر ہوتا ہے یعنی پروز کا حصہ ہوتا ہے اور حصہ نظم ہوتا ہے یا حصہ شائری ہوتا ہے تو پروز میں اور پویم میں نصر میں اور نظم میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا حصہ دیکھ لیتے ہیں حصہ نصر حصہ نصر میں سب سے پہلا ہمیں پڑھنا ہے انشائیہ انشائیہ کیا ہوتا ہے نوبل کی طرح ہی ہوتا ہے انشائیہ لیکن اس میں تھوڑا سا difference ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے انشائیہ انشائیہ اور مضمون یہ سب جو ہے حصہ نصر میں آتے ہیں یعنی پروز والے حصے میں آتے ہیں پروز والے حصے میں انشائیہ میں ہے نائند کتاب نوائے اردو نائند میں دو کتاب ہیں نوائے اردو اور درخشان یہ دونوں سے کوشنز آتے ہیں تی آری میں تو نائند کی کتاب جو ہے نوائے اردو اس میں ایک انشائیہ ہے سرسید احمد خان کا گزرا ہوا زمانہ اور رشید احمد صدیقی کا چارپائی یہ دونوں انشائیہ ہے اور ہیرو نائند کی جو کتاب ہے درخشان اس سے ایک انشائیہ ہیرو جو سید محمد حسنین نے لکھا ہے تو یہ تین انشائیہ ہے جو ہمیں نائند کی کتاب سے پڑھنا ہے سیلویس کو ڈسکس کرتے کرتے ہمیں یہ جانکاری مل جائے گی کہ گزرا ہوا زمانہ کس نے لکھا ہے یہ ایک انشائیہ ہے گزرا ہوا زمانہ اس کو سرسید احمد خان نے لکھا ہے چارپائی بھی ایک انشائیہ ہے جو رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے اور سید محمد حسنین نے لکھا ہے ہیرو تو اس سے ہمیں پتا چل گیا اب سلبس ڈسکس کرتے کرتے کہ کون سا انشائیہ کس نے لکھا ہے اور اسی حصہ نص میں دوسرا پوائنٹ آتا ہے افسانہ کا افسانہ ہمیں پڑھنا ہے افسانہ میں آتا ہے نائند کی کتاب جو ہے نوائے اردو اس سے ہے منشی پریمچند منشی پریمچند کا ایک افسانہ ہے حج اکبر یہ ہمیں پڑھنا ہے سالح عابد حسین کا مگر وہ ٹوٹ گئی یہ ایک افسانہ ہے پورے چاند کی رات یہ کرشن چند نے لکھا ہے یہ افسانہ اور شاید ہے وہ شکیلہ اختر نے لکھا ہے شاید آخری سبق فرانسیسی کہانی ہے یہ الفانس وادے نے لکھا ہے اور بادے پیما کی یہ دلربا کہانی یہ سیکفف اینڈ سیکٹیف نے لکھی ہے نائند کی کتاب جو ہے ترخشان اس سے یہ چار افسانے ہیں اور نائند کی کتاب جو ہے نوائے اردو اس سے یہ دو افسانے ہیں منشی پریمچند کا جو افسانہ ہے وہ حج اکبر ہے سالح عابد حسین کا مگر وہ ٹوٹ گئی شاید شکیلہ اختر نے لکھا ہے آخری سبق الفانس وادے نے لکھا ہے اور بادے پیما کی یہ دلربا کہانی سیکٹیف اینڈ سیکٹیف نے لکھا ہے یہ سارے جو ہے افسانے ہیں تو حصہ نصر کا ہم نے دیکھ لیا انشائیہ کون سا پڑھنا ہے افسانہ کون سا پڑھنا ہے یہ نائند کتاب کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ٹینت کتاب کو ڈسکس کریں گے تیند کی کتاب میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے افسانہ ہو گیا مختصر مضمون میں کیا پڑھنا ہے مختصر مضمون یہ بھی حصہ نصر میں آتا ہے عبدالحلیم کا ایک مختصر مضمون ہے عبدالحلیم شرر کا دیہات کی زندگی عبدالحلیم شرر کا ایک مختصر مضمون ہے دیہات کی زندگی اور مرزا فرطلہ بیگ کا ہے نظیر احمد کی کہانی مرزا فرطلہ بیگ نے لکھا ہے نظیر احمد کی کہانی یہ مضمون ہے مضمون کا یہ ٹائٹل ہے نظیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی یہ ایک ہی ہے نظیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی خاجہ غلام سیدین نے لکھا ہے خاجہ غلام سیدین نے لکھا ہے جینے کا سلکہ یہ مضمون کا نام ہے یہ سب نوائے اردو سے ہے جو کلاس نائن کی کتاب ہے اگلا ہے وہ مختصر مضمون تھا اور یہ مضمون ہے مختصر ہوتا چھوٹا مضمون تھا اور یہ مضمون ہے درکشاں سے لیا گیا ہے نائند کی کتاب ہے درکشاں اس سے تعلیم قدیم و جدید یہ مضمون کا ٹائٹل ہے تعلیم قدیم و جدید اس کو لکھا ہے شبلی نومانی نے شبلی نومانی کا مضمون کونسا ہے اگر سوال آ جاتا ہے تو آپ دیں گے تعلیم قدیم و جدید یہ شبلی نومانی کا ہے اور ڈراما شوکت تھانوی نے لکھا ہے ڈراما مضمون کا نام ہے ڈراما اور اسے لکھا ہے شوکت تھانوی نے اور چوتھا جو ہے چوتھا پوائنٹ ہے نوول اس میں حصہ نصر میں ہمیں نوول بھی پڑھنا ہے تو درخشاں سے لیا گیا نوول ہے عبرت اور نصیحت درخشاں میں ہے عبرت اور نصیحت اسے لکھا ہے رتن ناتھ سرسار نے عبرت اور نصیحت جو ہے نوول کا نام ہے اسے لکھا ہے رتن ناتھ سرسار نے پچھوں پوائنٹ ہے ترجمہ نگاری ترجمہ نگاری میں پڑھنا ہمیں مغربی انشائی ہے یہ ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے مغربی انشائی ہے اور اسے ترجمہ کیا ہے اندرجیت لال نے کچھ سفر نامے بھی ہمیں پڑھنے ہیں سفر نامہ جو سفر کے بارے میں کتاب لکھی ہوتی ہے اس کو ہم سفر نامہ کہتے ہیں کچھ سفر نامے ہیں جو درخشان سے لیے گئے ہیں فلپائن کا سفر فلپائن کا سفر ایون انشاء نے لکھا ہے ابن انشاء کا سفر نامہ اگر پوچھ رہتا ہے تو جواب دیں گے فلپائن کا سفر ان کی لکھ ہوئی کتاب ہے جو سفر نامہ ہے اس کے بعد پوچھ رہا ہے خود نوشت خود نوشت کیا ہوتی ہے آٹو بائیگرافی جو خود کے بارے میں کتاب لکھتے ہیں اس کو خود نوشت کہتے ہیں تو خود نوشت ہے کدوائی خاندان یہ کتاب کا نام ہے اور اس کو لکھا ہے بیگم انیس کدوائی نے میرا عدبی سفر اس کو لکھا ہے اسمت چوکتائی نے یعنی اسمت چوکتائی اپنے بارے میں لکھ رہی ہے کہ میرا عدبی سفر تو یہ خود نوشت میں آ جاتا ہے کدوائی خاندان بیگم انیس کے دوائی لکھ رہی ہیں اپنے خاندان کے بارے میں اور میرا عدبی سفر اسمت چوکتائی لکھ رہی ہے یہ دونوں خود نوشت ہیں اسی طرح دوسرا ہے خاکہ خاکہ بھی حصہ نصر میں آتا ہے مولانا ولایت علی ماخوز یہ مولانا ولایت علی نے خود ہی لکھا ہے خطبہ اسی طرح خطبہ بھی آ جاتا ہے خطبہ ہے قومی تعلیم ڈاکٹر زاکر حسین خطبہ قومی تعلیم ہے اس کو لکھا ہے ڈاکٹر زاکر حسین تو ہم نے جو ابھی ڈسکس کیا یہ سارا ہم نے بریفلی جو ہے مختصر ہم نے ڈسکس کر لیا حصہ نصر کو کہ اس میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے انشائیہ پڑھنا ہے نوول پڑھنا ہے ترجمہ پڑھنا ہے خود نوشت پڑھنا ہے سفرنامہ پڑھنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمیں نائندھ کلاس سے ہم نے لیا تھا اور پھر ہم ٹینتھ کلاس میں ٹینتھ کلاس ٹینتھ کلاس ٹینتھ کلاس سب کو ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم بی پی ایسی نے بتایا ہے کہ سوال کا جو لیول ہوگا وہ ہائی ہوگا اور ہم نے تیاری ون تیاری ٹو تیاری تھری ٹی ای ٹیٹھیری کے ڈی اگزا میرے دیکھ لیا ہے کہ کوشن کا لیول تھوڑا ہائی رہتا ہے تو اسی طرح ہم اس کے کلاس وائز لیول بڑھاتے جائیں گے اور کلاس نائن سے ہم شروع کر رہے ہیں کیونکہ وہی سے سوالات آتے ہیں کلاس نائن کلاس ٹین کلاس ٹینتھ اور کلاس ٹول تو اسی کو ہم کلاس ٹول ٹک کی اردو کو ہم پڑھلیں گے ہماری تیاری پوری طرح سے ہو جائے گی تو حصہ نظر کو ڈسکس کر لیا اور حصہ نظم کو ڈسکس کریں گے یعنی نظم پویم والا جو حصہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے پویم والے حصے میں شائری آتی ہے نظم آتی ہے مس نبی یہ ساری چیز آتی ہے نظم میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے الطاف حسین علی کی ہے نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ نظم میں سب سے پہلا نظم علطاف حسین علی کے ذریعے لکھی گئی ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ اور دوسرا ہے چکبست لکھنوی نے لکھی ہے رامائن کا ایک سین محمد اقبال کا ہے ایک عرضو فیض امد فیض کا ہے بول محمد اقبال کا ہے ایک عرضو فیض امد فیض کا ہے بول انتخاب از مسدس حالی اس کو لکھا ہے الطاف حسین حالی نے کلاس نائن کی جو درخشہ ہے اس کا یہ چپٹر ہے اوپر جو ہم نے ڈسکس کیا وہ نوائے اردو کلاس نائن کی دوسری کتاب ہے نوائے اردو اس کا جو کانٹینٹ ہے اس سے ڈسکس کیا دوسرا ہے پرچھائیاں انتخاب از مسدس حالی الطاف حسین حالی نے لکھا ہے یہ نظم ہے پرچھائیاں نظم ہے ساہر لیو دھیانوی نے لکھا ہے پرچھائیاں یہ ہے میرا ہندوستان زبیر ریزوی نے لکھا ہے یہ ساری نظم ہے آج کا سٹوڈنٹ یہ بھی ایک نظم ہے اور یہ دلاور فگار نے لکھا ہے دلاور فگار نغمہ آزادی یہ ترجمہ ہے کسی دوسری زبان میں ہوگا اس کو ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کو ترجمہ کیا ہے سبرا منیم بھارتی نے یہ نغمہ آزادی ترجمہ ہے اور یہ ایک نظم ہے اس کو ترجمہ کیا ہے یہ لکھا ہے سبرا منیم بھارتی نے تو نظم کو ڈسکس کیا اور حصہ نظم یا حصہ شاعری میں نظم غزل مصنوی سب آ جاتی ہیں تو اب ہم غزل کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کون سی غزل پڑھنی ہے ہمیں کون کون سی غزل پڑھنی ہے ولی محمد ولی کی غزل ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے یہ ولی محمد ولی کی ہے مرتقی میر کی ہے عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا مرتقی میر کی ہے مرزا غالب کی ہے درد منت کشے دوانہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا یہ مرزا غالب کی ہے حسرت مہانی کی ہے روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام یہ حسرت مہانی کی ہے فراغ گوڑک پوری کی ہے سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں یہ فراغ گوڑک پوری کی ہے مجروح سلطان پوری ہم ہیں متہ کوچہ و بازار کی طرح یہ مجروح سلطان پوری نے لکھا ہے اور یہ فلموں میں گانا لکھا کرتے تھے جان ایام دل بڑی ہے یاد یہ فائز دہلوی کا ہے جان ایام دل بڑی ہے یاد فائز دہلوی نے لکھا ہے اے خوب رو فرشتہ صفت انجمن میں آئیے بھی فائز دہلوی نے لکھا ہے تحمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے خاجہ میردر نے لکھا ہے تجھی کو جو یہاں جلو فرمان نہ دیکھا خاجہ میردر نے لکھا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں یہ علامہ اقبال نے لکھا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے یہ بھی علامہ اقبال نے لکھا ہے بقدر پیمانے اے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا یہ جمیل مزہری نے لکھا ہے صبح خود بتائے گی تیر بھی کہاں ہیں یہ بھی جمیل مزہری کی لکھی ہوئی غزل ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہیں بسم العظیم آبادی تجھے خبر بھی ہوئی یا نہیں ہوئی اے دوست یہ بھی بسم العظیم آبادی کی ہے یہ ساری غزلیں تھیں کونسی غزل کس کے ذریعے لکھی گئے کس نے لکھی ہے یہ سب ہمیں پڑھنا ہے اور اس لبس میں جو ہے گیت بھی ہمیں پڑھنا ہے ہماری اردو کی کتابوں میں گیت بھی دیا گیا ہے میرا جی کا گیت ہے سکھ کی تان وگ لتسايہی کا گیت ہے گیت ہمارے سب کے لئے ہیں کیا آپ نے کیا غیر بگ لتسايہی کا گیت ہے گیت ہمارے سب کے لئے ہیں کیا آپ نے کیا غیر اور میرا جی کا ہے سبح کی تعلیے دونوں گیت ہمیں کلاس نائن کی اردو سے پڑھنا ہے اسی طرح ہے کیتہ ہے کیتہ میں پڑھنا ہے وحید الدین سلیم کا ہے دعوت انقلاب اور اختر انساری کا ہے امکانات آرزو شب پربہار یہ اختر انساری کا ہے امکانات آرزو شب پربہار اسی طرح اختر انساری کا ہے ان آسوں کو ٹپک نے دیا تھا میں نے یہ سارے کیتہ ہیں اسی طرح کسیدہ بھی پڑھنا ہے کسیدہ میں پڑھنا ہے ابراہیم زوک کا ہے تالے صدا مسائد و عالم صدا متی یہ ہمیں پڑھنا ہے کسیدہ میں اور اسی طرح مرسیہ میں پڑھنا ہے سلامت علی دبیر کا مرسیہ ہے بیانت شہادتِ ہڑھ شاد عظیم آبادی کا ہے رخصت حضرت عباس یہ مرسیہ میں پڑھنا ہے اسی طرح ربائی میں پڑھنا ہے ہر تن میں نیہاں ہے جس نے بخشی ہے جان تلوک چند محروم نے لکھا ہے زد جہل حسد بوز اداوت کینا یہ تلہرزوی بروخ نے لکھا ہے یہ کیا کہ حیات جاویدانی کیا ہے جگت موہن لال روانے لکھا ہے یہ ربائی ہے مسنوی میں پڑھنا ہے مسنوی میں پڑھنا ہے میر حسن کی ایک مسنوی ہے داستان شہزادے کے غائب ہونے کی یہ ہمیں پڑھنا ہے ہم نے نے ڈسکس کیا وہ پورا سلیویس نہیں ڈسکس کیا ہے بلکہ کلاس نائنھ میں ہم کیا پڑھیں گے اس کو ڈسکس کیا ہے پھر کلاس ٹنھ میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس کو ہم��다 بری موسander ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے ہم میں ہمیں پڑھنا ہے موسیقین نہیں اسی طرح ہم سارے سلیبس کو کوور کریں گے اگر آپ اردو کے سٹوڈنٹس ہیں اور BPSC TRE4 اردو کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے چینل انکریج ایڈو کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر TRE4 اردو کی تیاری کرائی جانے والی ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ